دیکھئے بھئی سبق آگے زبیحہ سے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں بھئی آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ زبا کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط ہے بھئی زبا کرنے والا کون ہو مسلمان ہو یا کتابی یعنی اہل کتاب ہو عیسائی یا یہودی ہو اور پھر اہل کتاب آپ جانتے ہیں جو دارالاسلام کے اندر ہو وہ جو بھی کفار جزیہ دے کر رہتے ہیں دارالاسلام میں ان کو زمی کہتے ہیں اور جو غیر مسلم دارالحرب میں رہتے ہیں ان کو حربی کہا جاتا ہے تو یہ جو عیسائی یا یہودی جن کا زبیحہ حلال ہے یہ چاہے زمی ہوں چاہے حربی ان کا زبیحہ کیا ہے حلال ہے بھئی حلال ہے اور وجہ یہ کہ یہ بھی اللہ کا نام لکھتے ہیں زبا کرتے ہوئے حیوان کو لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بالخصوص جو عیسائی ہیں وہ تو بالکل ہی لا مذہب ہو چکے ہیں برائے نام عیسائی ہیں نام کے عیسائی ہیں انہیں اپنے مذہب کا نہ علم ہے نہ اس پر عمل کرتے ہیں لہذا اس زمانے میں اہلِ کتاب کے زبیحے کی خصوصاً یعیسائیوں کی زبیحے کی تحقیق کی جائے گی جبکہ یہودیوں کا زبیحہ وہ ٹھیک ہے وہ اسی طرح اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں لہذا دوسرے ممالک میں جو یہودیوں کا زبیحہ ہے باقاعدہ کوشر جیسے ہمارے مسلمانوں کا مسلمانوں کا جو حلال گوشت فروخت ہوتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے حلال یہودیوں کے اس پر لکھا ہوتا ہے کوشر تو یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے البتہ عیسائیوں کے بارے میں تحقیق کی جائے گی ان کے زبیحے کو ایسے نہیں کھایا جائے گا دیکھیں گے آپ کہ یہ لوگ اپنے زبیحے پر اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں یا ذکر نہیں کرتے اگر یہ اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں پھر تو زبیحہ حلال ہوگا ورنہ ان کا زبیحہ حلال نہیں گئی تو کہتے ہیں وَشُّرِ تَقَوْنُ الدَّابِحِ مُسْلِمًا اور شرط لگائی گئی ہے زبا کرنے والے کے مسلمان ہونے کی او کتابی یعنی یا کتابی ہونے کی یعنی اہلِ کتاب ہونے کی پھر وہ کتابی جو ہے دمییاً او حربیاً چاہے زمی ہو اور چاہے زمی ہو یا حربی ہو قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى فَرْمَاتے ہیں وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ ان کا زبیحہ کیسے حلال ہے کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی وہ تمہارے لئے حلال ہے ان لوگوں کا کھانا ان لوگوں کا طعام تمہارے لئے حلال ہے جو اہلِ کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی اور ظاہر سی بات ہے کہ طعام سے مراد غلہ وغیرہ یا یہ سبزی وغیرہ مراد نہیں ہے کیونکہ غلہ یا سبزی تو اگر مشرق نے بھی بنائی ہو وہ بھی کھانا کیا ہے وہ کھانا درست ہے بشرتے کہ کوئی حرام چیز اس میں نہ ملائی ہو اور معلوم ہوا یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے زبیحے کے زبیحے کے اور اس کی گوشت کی بات ہو رہی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے لئے حلال ہے اور بھئی کیوں اللہ نے اس کو حلال کیوں قرار دیا اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَدْقُرُونَ اس لیے کیونکہ یہ لوگ اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں اس پر یعنی اس زبیحے پر فَحَلَّ دَبِحَتُهُمَا پس ان دونوں کا زبیحہ حلال ہے بھئی زمی ہو یا حربی ہو یعنی اہلِ کتاب میں سے ہو وَلَوْ مَجْنُونَنْ اگرچہ وہ مجنون ہو بھئی وہ زبا کرنے والا مسلمان ہے بھئی وَلَوْ مَجْنُونَنْ اس کو مطن کو مطن سے جوڑیں بھئی وَشُورِ تَقَوْنُ الدَّابِحِمْ مُسْلِمًا اور شرط لگائی گئی ہے زبا کرنے والے کے مسلمان ہونے کی وَلَوْ مَجْنُونَنْ اگرچہ وہ مجنون ہو یعنی پاگل ہو اوی مراتاً یا عورت ہو او سبیاً یا بچہ ہو یاقِلُ وَيَزْبِطُ یعنی سمجھتا ہو وَيَزْبِطُ اور اس کو محفوظ ہو اس کو یاد ہو کیا سمجھتا ہو اور اس کو کیا یاد ہو تو یاد رکھیے صاحبِ کتاب صاحبِ شرحِ وقایہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ وہ تسمیہ کو سمجھتا ہو اور اسے تسمیہ یاد ہو اسے پتا ہو کہ زبا کے وقت کیا کیا جاتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اسے یاد ہو کس طرح زبا کے وقت اللہ کا نام لینا ہے بھئی تو تو یہ شرط ہے بھئی یہ کس کے لیے مجنون اور بچے کے لیے ہے عورت کا تو ظاہر ہے وہ عقل والی ہے تو اس کو تطریقہ معلوم ہوگا لیکن بچہ بچہ اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے یا سمجھتا نہیں ہے اسی طرح مجنون معلوم ہوا مجنون سے مراد بلکل پاگل نہیں مراد بھئی کیونکہ اس کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کھانے پینے سردی گرمی کپڑوں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا معلوم ہوا یہاں ناسمج شخص مراد ہے یا وہ شخص مراد ہے جو کبھی کبھی مجنونوں جیسی حرکتیں کرتا ہے اگرچہ چیزوں کو سمجھتا بھی ہے لیکن کچھ حرکتیں اس کی قصے ملتی جلتی ہیں مجنونوں سے تو وہ مراد ہے اسی لئے کہا کہ بچہ اور مجنون جو ہے وہ سمجھتا ہو یعنی تسمیہ یا قلو تسمیہ کو سمجھتا ہو کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے ویض بی طور اسے یاد ہو کہ کس طرح اللہ کا نام لینا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَوْ مَجْنُونَنْ اگرچہ مجنون ہو اوی مرآتن یا عورت ہو او صبیین یا ایسا بچہ یا قلو ویض بیتو جو سمجھتا ہو ویض بیتو اور اس کو محفوظ ہو اس کو یاد ہو اور یہ یاد رکھی میں نے بتلا دیا یا قلو اور یض بیتو کا تعلق مجنون اور سبی دونوں سے ہے دونوں سے ہے حَتَّى لَوْ کَانَ الْمَجْنُونُ اَوِ الصَّبِيُ بِحَيْسُ لَا يَعْقِلُ وَلَا يَضْبِطُ دیکھا شرعہ میں بھی دونوں کو ذکر کر دیا حَتَّى لَوْ کَانَ الْمَجْنُونُ اَوِ الصَّبِيُ یہاں تک کہ اگر مجنون یا بچہ جو ہے بِحَيْسُ اس طور پر ہوں کہ لَا يَعْقِلُ وَلَا يَضْبِطُ تَسْمِعہ کہ وہ سمجھتے نہ ہو اور ان کو یاد نہ ہو تسمیہ کہ کیسے لیتے ہیں نام تو لَا يَحِلُّ زَبِيحَةُهُمَا تو ان کا زبیحہ پھر حلال نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہی نہیں ہے تسمیہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زبا کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور کیسے لیا جاتا ہے تو پھر ان کا زبیحہ حلال نہیں دے یہ تقریر کی شارح وقایہ نے کس کی یا قِلُو اور یا زبِطُ کی کہ وہ بچہ اور مجنون تسمیہ کو سمجھتے ہوں اور ان کو یاد ہو ان کو محفوظ ہو کہ کیسے پڑھنا ہے کس طرح جبکہ اور شارحین جو ہیں جو اس کی تقریر کرتے ہیں وہ یا قِلُو اور یزبِطُ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ ہو کہ تسمیہ سے زبیحہ حلال ہو جاتا ہے یہ تو خیر اس میں بھی آ جائے گا شارح وقایہ کی تقریر میں بھی آ جائے گا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ تسمیہ سے زبیحہ کیا ہوگا حلال ہوگا ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا حرام یہ تو خیر شاہبِ شرح وقایہ ہاں یزبِطُ کا معنی یہ ہے ان کو محفوظ ہو تو اور شارحین فرماتے ہیں ان کو یاد ہو کہ کس طرح حیوان کو زبا کرنا ہے کس طرح اس کی کون کونسی رگیں کٹیں گے تو حیوان حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا یہ چیز ان کو یاد ہو اس کا طریقہ آتا ہو ان کو محفوظ ہو یعنی ان کو یہ طریقہ آتا ہو بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی غیرِ مختون جس کے خطنے نہ ہوئے ہوں اگر وہ زبا کرے حیوان کو تو وہ بھی کیا ہے حلال ہے کیونکہ وہ ایک سنت کا تاریک ہے اس کے زبیحے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ایک سنت کو اس نے چھوڑا ہے اس سے اس کے زبیحے پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس کا زبیحہ حلال ہے اور اخرس اخرس کہتے ہیں گونگا بھئی گونگا مسلمان ہے وہ زبا کرتا ہے تو وہ بچارہ تو قادر ہی نہیں ہے زبان سے تسمیہ کہنے پر تو وہ باقی اس کو طریقہ آتا ہے تو یقیناً اس کے قلب میں کیا ہوگا اللہ کا نام ہے بھئی تو لہذا اس کا زبیحہ بھی حلال ہے لا زبیحة وسنیین ومجوسیین ومرتدین وسنی کہتے ہیں بت پرست بھئی جو بتوں کی عبادت کرتا ہے مجوسی مجوسی کہتے ہیں بھئی جو آگ کی عبادت کرتا ہے آتش پرست ہے ومرتدین مرتد جو اسلام سے کوئی چھوڑ دیا جس نے وطارقی تسمیتی اور جو تسمیہ کو چھوڑنے والا ہے عمدن ارادے سے یعنی جان بوچھ کر کہتے ہیں لا زبیحة وسنیین بت پرست کا زبیحہ نہیں یعنی وہ حلال نہیں تو بت پرست کا زبیحہ حلال نہیں ومجوسیین اور مجوسی کا ومرتدین اور مرتد کا وطارقی تسمیت عمدن اور جان بوچھ کر تسمیہ کو چھوڑنے والا ان کا زبیحہ حلال نہیں ہے بھئی ہادا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے یاد رکھئے تسمیہ کو جان بوچھ کر چھوڑنے والا اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تسمیہ کو چھوڑ دے چاہے ارادے سے چھوڑے مسلمان ہے جانور کو زبا کرنے لگا تو اس نے تسمیہ یعنی اللہ کا نام لیا ہی نہیں چاہے ارادے سے نہیں لیا یعنی اس کو یاد تو تھا ذہن میں تو تھا لیکن پرواہ ہی نہیں کی ویسے زبا کر دیا تو چاہے جان بوچھ کر چھوڑے چاہے بھولے سے تسمیہ رہ جائے دونوں صورتوں میں جو زبیحہ ہے وہ حرام ہو گیا اب اس کو نہیں کھا سکتے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں خیوان حلال ہے زبیحہ حلال ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں چاہے جان بوچھ کر تسمیہ کو چھوڑ دے چاہے بھولے سے رہ جائے جبکہ ہمارا مذہب احناف کا مذہب متوسط ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر بھولے سے تسمیہ رہ جائے تو پھر زبیحہ حلال ہے کیونکہ اگر بھولے سے رہنے کی صورت میں بھی ہم کہیں کہ زبیحہ حرام ہے حالانکہ بھولنا بھولنا تو اکثر پیش آتا ہے لوگوں کو زبا کے اندر تو چند لمحے لگتے ہیں بات سمجھ میں آرہی چند لمحے لگتے ہیں تو بس ذرا ادھر ادھر کہیں توجہ ہوئی اس کا خیال نہیں رہا تو وہ تسمیہ اس نے اس وقت ذکر ہی نہیں کیا اللہ کا نام لیا ہی نہیں تو لہٰذا بھولنا چونکہ ایک عذر ہے اکثر پیش آتا رہتا ہے اگر ہم بھولے سے تسمیہ رہنے والے زبیحہ کو بھی حرام قرار دے دیں پھر تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے بھئی ہر جگہ یہ جگہ جگہ اس طرح پیش آئے گی یہ بات اور حرج کو تو شریعت نے دور کیا ہے تنگی کو دور کیا ہے لوگوں سے تنگی کو لوگوں سے دور کیا ہے شریعت کے کسی چیز میں حرج نہیں تکلیف نہیں لوگوں کے لیے لہٰذا یہاں بھی بھولے سے اگر تسمیہ رہ جائے تو زبیحہ حلال ہوگا ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا اسے یاد ہے جانتا ہے لیکن پروائی نہیں کرتا ویسے ہیوان کو زبا کر دیتا ہے جیسے آج کل اکثر جو یہ ہیوان زبا کرنے والے ہیں وہ پرواہ ہی نہیں کرتے بھئی تو اس صورت میں یاد رکھیں وہ زبیحہ حرام ہو جائے گا اس کا کھانا جائز نہیں لہٰذا جب بھی کوئی حیوان زبا کروائیں کہیں آپ جاتے ہیں اور کوئی حیوان زبا کرواتے ہیں کسی اور کو بلواتے ہیں تو اس کو خوب تعقید کریں کہ وہ تسمیہ ذکر کریں اور باقاعدہ بلند آواز سے کہ سنیں بھئی تو ہمارا مذہب متوسط ہوا بسم اللہ کو چھوڑنے والا اگر نسیاناً بھولے سے اس نے چھوڑا ہے تو زبیحہ حلال اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو زبیحہ حرام ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں ہاں زا عیندنا یہ ہمارے نزدیک ہے کہ جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑے گا تو وہ بھی زبیحہ حرام ہے لقو لہی تعالی بوجہ اللہ تعالی کہ اس قول کے مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اور تم نہ کھاؤ زبیحہ میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا دیکھو قرآن میں اللہ صراحتاً فرما رہے ہیں جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اسے نہ کھاؤ خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے وَاقْوَ حُجَّتِهِ قَوْلُهُ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ کی سب سے قوی دلیل جو ہے حجت دلیل کو کہتے ہیں اور سب سے قوی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی واللہ تعالی کا یہ قول ہے دیکھئے بھئے یہ حاشیہ میں یہ پوری آیت دی ہوئی ہے ذرا اس پر نظر رکھیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے لا اجیدو کہ میں نہیں پاتا یعنی مجھے نہیں ملتا فی ما اوحیہ الیہ اس کے اندر جو میری طرف وحی کی گئی جو چیز میری طرف وحی کی گئی میں اس میں نہیں پاتا اس میں مجھے نہیں ملتا کیا چیز نہیں ملتی محرمًا کوئی حرام چیز کسی کھانے والے پر جو اس کو کھاتا ہو کوئی کھانے والا کوئی چیز جو کھاتا ہو اس کو میں حرام نہیں پاتا وہ جو میری طرف وحی کی گئی میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں میں کوئی کھائی جانے والی چیز حرام نہیں پاتا الا سوائی ان چیزوں کے یعنی صرف یہ چیزیں حرام پاتا ہوں یہ چیزیں حرام ہیں یہ مجھے وحی میں ملتا ہے باقی چیزوں کی حرمت کا مجھے وحی میں ان کی حرمت کا حکم نہیں ملتا وہ کون کونسی چیزیں ہیں مگر یہ کہ وہ مردار ہو کوئی حیوان ہے مذبعی نہیں کیا ویسے مر گیا یا کہ اس نے مار دیا کسی بھی طریقے سے یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو یا خنزیر کا گوشت ہو فَإِنَّهُ رِجِسُن کیونکہ وہ ناپاک ہے خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے حرام کیونکہ وہ ناپاک ہے اَوْ فِسْقًا فِسْق کا معنی ہے ناجائز زبیحہ فِسْق کا کیا ترجمہ کرنا ہے ناجائز اَوْ فِسْقًا یا ایسا ناجائز زبیحہ اُوْ ہِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کہ پکارا جائے اس پر غیر اللہ کا نام اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ زبیحہ وہ ناجائز زبیحہ ہے وہ بھی حرام ہے تو چار چیزیں قرآن میں ذکر ہو گئیں وہ حرام ہیں اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قرآن میں یہ وحی کے اندر مجھے صرف چار حرام چیزیں ملتی ہیں باقی اور کوئی چیز حرام نہیں کھانے والی چیزوں میں وہ چار چیزیں کیا نمبر ایک مردار ہے نمبر دو کیا ہے دمِ مصفوح ہے بہتا ہوا خون جو ہے یہ جو حیوان کو زبا کیے کرنے کا شریعت نے حکم دیا اسی لیے دیا کہ اس کے جسم سے وہ جو خون ہے جو کہ نجس ہے اس کو نکال دیا جائے بھئی زبا کرتے ہیں تو وہ سارا خون نکل جاتا ہے اور پھر یہ بھی شریعت نے کہا ساری رگیں وہ حرام مغز وغیرہ اور رگیں نہ کٹو صرف یہ والی رگیں کٹو کیونکہ حرام مغز کٹ دیں گے تو حیوان تو فوراں ٹھنڈا ہو جائے گا خون پوری طرح بدن سے نکلے گئی نہیں لہٰذا جب صرف یہ تین چار رگیں کٹیں تو چند سیکنڈ وہ حیوان تھوڑا سا تڑپے گا اور اس کی وجہ سے اور جو خون کچھ باقی بھی ہوگا وہ بھی سارا بدن سے نکل جائے گا نکل جائے گا تو پہلی کیا حرام مردار اور دوسرے نمبر پر بہتا ہوا خون اور تیسرا جو ہے وہ خنزیر کا گوشت اور چوتھے نمبر پر وہ حیوان جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو دیکھو یہ زبا کرتے ہوئے ہم اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام اس پر پکارتے ہیں اگر کسی اور کا نام پکارا گیا چاہے کسی ولی کا نام پکارا گیا کسی پیغمبر کا نام پکارا گیا یہ کسی کا بھی نام پکارا گیا یاد رکھئے وہ حیوان جو ہے وہ حرام ہو جائے گا تو یہ چار چیزیں حرام ہیں اور اس کو فسق کہا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو او فسقن دیکھو فسقن نکرہ ہے اور اس کے آگے فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے او فسقن یا ایسا ناجائز زبیحہ وہ ہلا لغیر اللہ بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پر پکارا گیا ہو یعنی زبا کے وقت تو امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں ان کی سب سے قوی دلیل یہ آیت ہے وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں تارکت تسمیہ عمدن کا ذکر نہیں جان بوجھ کر جو تسمیہ کو چھوڑ دے اس کا ذکر نہیں بتلایا حضور کیا فرما رہے ہیں لا اجیدو کہ میں نہیں پاتا لا اجیدو فیما اوحیہ علیہ محرمان وہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا مگر یہ چار چیزیں ہیں اور ان میں وہ زبیحہ جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہو اس کو ذکر نہیں کیا گیا معلوم ہوا وہ حرام نہیں ہے جب زبا کرنے والا مسلمان ہے تو بس وہ زبیحہ حلال ہے ورنہ اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا یہاں دلیل سمجھ میں آئی قرآن میں دوسری جو ہم نے ہماری دلیل ذکر کی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ترک تسمیہ عمدن مراد نہیں ہے جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہی ہے مَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ توجہ ہے سبق کی طرح جس پر اللہ کیا فرما رہے ہیں دوسری جگہ جو ہماری دلیل ذکر ہو گئی ابھی کتاب میں وہ دیکھئے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور تم لوگ نہ کھاؤ اس زبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہی مَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کیا مراد ہے مَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وہ زبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو کسی اور کا نام لیا گیا اور جب کسی اور کا نام لیا گیا تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا اللہ کا نام اسی کے ذکر ہو رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یعنی کسی اور کا نام لیا گیا ہے اس کو نہ کھاؤ اور مزید فرماتے ہیں کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا تھا اس کو فسق قرار دیا ہے قرآن نے وہ ناجائز زبیحہ ہے اور نیز مما لم یذکر اسم اللہ علیہی اس کے آگے بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِسْق جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یہ کیا ہے فسق ہے یہ ناجائز زبیحہ ہے معلوم ہے یہ اسی زبیحہ کی بات ہو رہی ہے جس کو قرآن نے ناجائز زبیحہ قرار دیا تھا اور ناجائز زبیحہ کس کو قرار دیا تھا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب غیر اللہ کا نام لیا تو اللہ کا نام اس پر نہیں لیا تو معلوم ہے یہ وہی مراد ہے اور اس کو بھی فسق کہا گیا معلوم ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں دلیل ان کی سمجھ میں آگئے ہیں تو گویا یوں کہو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لم یذکر اسم اللہ علیہی وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یہ جو آیت ہے یہ آیت محمول ہے کس پر مَا أُهِلَّ لِهِ غَيْرِ اللَّهِ بِهِ پر محمول ہے اور دلیل کیا ہے کہ آپ نے اسے وہی کیوں مراد لیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی فسق کہا گیا اس کو بھی فسق کہا گیا معلوم ہے ایک ہی چیز ہے اسی کا یہاں ذکر دوسرے لفظوں میں ہو رہا ہے دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَأَقْوَى حُجَّتِهِ قَوْلُهُ تَعْلَى اور ان کی سب سے قوی دلیل واللہ تعالی کا یہ قول ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا سِلِّكَرْ الْا قَوْلِهِ تَعْلَى اللہ تعالی کے اس قول تک اَوْفِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ یہاں تک یہ ان کی دلیل ہے فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعْلَى تو محمول کیا جائے گا اللہ کا قول کونسا قول وہ جو ہماری دلیل ہے اس کو بھی اسی پر محمول کرتے ہیں تو کہتے ہیں پس محمول کیا جائے گا اللہ تعالی کے قول وَلَا تَأَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقًا اس سے بھی وہی مراد ہے بات سمجھ میں آگئی کیوں اس کو محمول کیا جائے گا کس پر عَلَا مَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ پر محمول کیا جائے گا کہ اس سے بھی وہی مراد ہے بھئی کیوں اس سے وہی کیوں مراد ہے کہتے ہیں بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّهُ لَفِسْقًا اللہ تعالی کے اس قول کے قرینے کی وجہ سے جو اللہ آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَفِسْقًا کہ یہ کیا ہے فسق ہے اور فسق تو اللہ نے اس کو قرار دیا تھا معلوم ہوا یہ وہی چیز ہے بات سمجھ میں آگئے قرینہ کہتے ہیں وہ چیز جو مراد کی طرف اشارہ کر دیں وہ چیز جو مراد کی طرف کیا کر دیں اشارہ کر دیں تو یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ اور وہ ایک ہی چیز ہیں یہ فسق سے لفظ سے پتا چل رہا ہے وَإِذَنْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ اور نیز اِذَا لَمْ يُوجَدْ یوں کہیں امام شافر عملہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ وَلَا تَا قُلُو مِ مُرَاد تَرْكِ تَسْمِعَ عَمْدًا مُرَادْ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ہے اور نیز وہاں پر جو حرام چار چیزیں ذکر ہوئیں ان میں تو تَرْكِ تَسْمِعَ عَمْدًا کا ذکر تَسْمِعَ کو چھوڑ دے اس کا ذکر تو وہاں پر نہیں جب وہاں ذکر نہیں وہی چار چیزیں حرام ہوں گی تَرْكِ تَسْمِعَ عَمْدًا وَلَا زَبِحَ حَرَامًا نہیں ہوگا دوسری دلیل سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں وَأَيْزَنْ اِذَا لَمْ يُوجَدْ اور جب وہ نہیں پایا گیا وہاں پر یہ والا حیوان جس پر تَسْمِعَ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہو وَأَيْزَنْ اِذَا لَمْ يُوجَدْ حَادَ فِي الْمُحَرَّمِ اور جب یہ نہیں پایا گیا محرم یعنی حرام کے اندر تو يَكُونُ حَلَالًا تو یہ حلال ہوگا قُول نا سے اب جواب دے رہے ہیں احناف جواب دیتے ہیں جواب پہلے سمجھ لیں ہم جواب دیتے ہیں کہ وَلَا تَأْقُلُو کو آپ نے کس پر محمول کیا مَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ پر ہم کہتے ہیں نہیں حمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر چار حرام ذکر تھے یہ پانچویں حرام الگ ذکر ہو گیا وہ چار چیزیں بھی حرام مردار بہتہ خون خینزیر کا گوشت اور مَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ایک وہ چار چیزیں حرام اور پانچویں حکم یہ آگیا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو بھی نہ کھاؤ اور اس میں نسیانن مراد نہیں ہے بلکہ جان بوچ کر جس پر تسمیہ کو چھوڑا گیا کیونکہ نسیانن کو اگر مراد لیں کہ بھولے سے جو تسمیہ چھوڑ دے پھر تو حرج لازم آئے گا لوگ تکلیف میں پڑ جائیں گے بھئی یہ تو جگہ جگہ پیش آئے گا اس طرح تو نسیانن جو بھول جائے وہ نسیانن جس سے تسمیہ رہ جائے معلوم ہوا وہ مراد نہیں ہے تو پھر کون رہ گیا تاریخ تسمیہ عمدن جو ہے وہ شخص رہ گیا معلوم ہوا اس کا زبیحہ حرام ہے اس کے لئے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یعنی جان بوجھ کر تو اس کو نہ کھاؤ وَإِنَّهُ لَفِسْقِ یہ کیا ہے ناجائز زبیحہ ہے یاد تھا پھر بھی نام نہیں لے رہا تو یہ زبیحہ کیا ہو گیا حرام ہو گیا ناجائز زبیحہ ہے تو ہم کہتے ہیں وَلَا تَأْقُلُوا کو اس دوسری آیت لا آجیتو پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت پر قُلْ نَا ہم کہتے ہیں لا ضرورت فِي الْحَمْلِ کہ حمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس آیت کو اس پر محمول نہ کریں پہلی آیت جو تھی اس میں چار چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر تھا اور اس آیت میں ایک پانچویں چیز کے بھی حرام ہونے کا ذکر آ گیا بات سمجھ میں آ گئے اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ اگر پانچ چیزیں حرام ہیں تو وہاں پر تو وحی میں کیا آیا لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّتْ کہ موجود اور کوئی حرام نہیں ملتا صرف کتنی چیزیں حرام ہیں چار ہیں اور یہاں تو یہ پانچویں بھی ہے تو پھر تو معلوم ہوا کہ وہاں کذب ہے کذب لازم آتا ہے کس کے اندر وحی کے اندر اور وحی میں تو کذب ممکن ہی نہیں ہے تو وحی میں تو کذب ممکن ہی نہیں ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی کذب نہیں ہے یہ آیت جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی پہلے کونسی آیت نازل ہوئی قل لا اجدو علی اور اس وقت وہی چار چیزیں حرام تھیں اور بعد میں پھر مزید حکم نازل ہوا کہ یہ پانچویں چیز بھی کیا ہے حرام ہے تو یہ حکم بعد میں نازل ہوا ہے اس وقت تو وہی چار چیزیں تھیں تو اس کو بعد میں مانا جائے تو پھر کذب بھی لازم نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يُحْمَلْ پس جب محمول نہیں کیا گیا تو فَيَكُونُوا قُلْ لَا أَجِدُوا تو یہ ولی جو آیت ہے نازلا یہ نازل ہوئی ہوگی قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَا تَعْقُلُوا اللہ کے قول وَلَا تَعْقُلُوا سے پہلے نازل ہوئی ہوگی قُلْ لَا أَجِدُوا جس میں چار حرام کا ذکر ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہوگی کس سے پہلے وَلَا تَعْقُلُوا سے جس میں پانچمیں چیز کے حرام ہونے کا ذکر آیا لِأَلَّا يَلْزِمَ الْقَذِبُ تاکہ جھوٹ لازم نہ آئے فَإِن تَرَقَهَا نَاسِيًا حَلَّ لِعُذْرِ النِّسِيَانِ بس اگر چھوڑ دیا اس کو تسمیہ کو ناسین بھولے سے میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا کہ ہمارے نزدیک بھولے سے تسمیہ رہ جائے تو زبیحہ حلال لیکن امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھولے سے بھی رہ جائے تو حرام ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فَإِن تَرَقَهَا نَاسِيًا اگر تسمیہ کو چھوڑ دیا بھولے سے حَلَّ تو زبیحہ حلال ہے لِعُذْرِ النِّسِيَانِ نِسِيَان کے عذر کی وجہ سے کیونکہ نِسِيَان عذر ہے خود اللہ قَال اللہ واللہ قرآن میں فرماتے ہیں رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَعَنَا اللہ اہلِ ایمان کی دعا ذکر فرمارے ہیں قرآن میں کہ وہ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار لَا تُعَاخِذْنَا آپ ہمارا مُواخذہ نہ فرمائیں آپ ہماری گریفت نہ فرمائیں آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیں اِن نَسِيْنَا اگر ہم بھول جائیں اَوْ اَخْطَعَنَا یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یعنی بھولے سے بات سمجھ میں آرہی ہے تو دیکھا اس میں اللہ فرمارہے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں مالوہ نسیان پر اللہ بھی گریفت نہیں فرمائیں گے فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَمْتُ حضور علیہ السلام کا یہ قول تَسْمِعَتُ اللَّهِ تَعَالَا فِي قَلْبِ کُلِّ مُسْلِمِينَ اللہ کا نام جو ہے ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے یہ بھی امام شافی رحم اللہ کی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں بھی آیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تَسْمِعَتُ اللَّهِ تَعَالَا فِي قَلْبِ کُلِّ مُسْلِمِينَ کہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کوئی زبان سے نہ بھی پڑھے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ بھی لے اس کے دل میں تو کیا ہے اللہ کا نام ہے لہذا اس کا زبیحہ حلال ہم کہتے ہیں نہیں یہ حدیث جو ہے بھولنے والے کے بارے میں ہے کہ اگر بھولے سے رہ جائے تو زبیحے کو کھالو کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے اور باقی جان بوجھ کو جو تسمیہ کو چھوڑ دے اس کا تو قرآن میں بس سراحتن آگیا وَلَا تَعْقُلُمِ مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسم اللہِ عَلَيْهِ تو آیت اور حدیث میں ٹکراؤ آگیا آیت اور حدیث میں تعارض آگیا آیت سے پتا چلا کہ اس کو نہ کھایا جائے اور حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے تو اس تعارض کو دور کریں گے کہ کس طرح کہ آیت میں تاریخِ تسمیہ عمدن کا ذکر ہے اور یہاں پر تاریخِ تسمیہ نسیانن کا ذکر ہے اب ٹکراؤ ختم ہو گیا دونوں کا الگ چیز کے بارے میں ذکر ہے دونوں میں تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کا یہ قول تسمیہ اللہ تعالیٰ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمِينَ کہ اللہ کا نام ہر مسلمان کی دل میں ہوتا ہے يُحْمَلُ عَلَى حَالَتِ النِّسْيَانِ یہ محمول ہے نسیان کی حالت پر یعنی بھولے سے اگر رہ جائے وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحِلُّ فِي النِّسْيَانِ اَعْزَا اور امام مالک رحم اللہ کے نزدیک نیسیان کی صورت میں بھی حلال نہیں بھولے سے بھی کوئی تسمیہ چھوڑ دے تزبیحہ حرام ہے یہ عموماً کتابوں میں امام مالک رحم اللہ کی طرف یہی ان کا یہی قول ذکر کیا جاتا ہے لیکن علامہ شامی وغیرہ اور علامہ فرماتے ہیں کہ مالکیہ کی جو مذہب مالکی والے ہیں ان کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحم اللہ کا مشہور قول ہماری طرح ہی ہے جیسے احناف کے نزدیک تاریخ تسمیہ عمدن کا زبیحہ حرام اور تاریخ تسمیہ نسیانن کا زبیحہ حلال اسی طرح امام مالک رحم اللہ کے بھی مشہور قول یہی ہے جو ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ تسمیہ عمدن ہو تو زبیحہ حرام اور نسیانن ہو تو حلال ہے برعال متون وغیرہ اور شروعات میں عام یہی قول ملتا ہے جو آپ نے یہاں شرعہ کے اندر مطن میں پڑھ لیا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور یہ بھی یاد رکھئے بھئی امام شافی رحم اللہ سے قبل امام شافی رحم اللہ سے قبل تاریخ تسمیہ عمدن کے زبیحہ کے حرام ہونے پر سب کا اجمع تھا تمام علماء تمام فقہہ سب کا اجمع تھا کہ جان بوجھ کر جو تسمیہ کو چھوڑتا ہے اس کا زبیحہ حرام ہے ہاں نسیانن والے میں اختلاف تھا بعض کہتے تھے جو بھولے سے رہ جائے تو حلال اور بعض کہتے تھے وہ بھی حرام بھئی تو امام شافی رحم اللہ نے آ کر اس اجمع کو توڑا بھئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں کہ تاریخ تسمیہ عمدن کا زبیحہ بھی حلال ہے بھئی تو لہٰذا یاد رکھئے بھئی کہ اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا مدرس بنائے بڑا مدرس بنائے جب پڑھانے بیٹھیں کبھی ان عیمہ کے بارے میں توہین آمیز انداز اختیار نہ کرنا بھئی بعض مدرسین جوش درس میں آکے کہتے ہیں امام شافر رحم اللہ کو پتہ نہیں چلا بھئی امام شافر رحم اللہ آپ کو یہ نظر نہیں آیا بھئی یہ طریقہ ہے بات کرنے کا آپ ہیں کون آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ ایک امام دنیا کو اس طرح اس انداز میں ان کے ذکر کر رہے ہیں بھئی تو ہمیشہ تمام ایمہ کا نام انتہائی عدب کے ساتھ لو انتہائی عدب انتہائی محبت کے ساتھ یہ سب عظیم اولیاء تھے اتنے عظیم اولیاء کہ آگے آنے والے لاکھوں کروڑوں اولیاء انہی کے اقوال کے مطابق پوری پوری زندگی گزار دیا ان لوگوں نے بھئی تو یوں سمجھو ہر امام کے لیے اس وقت سواب کے سمندر کے سمندر چل رہے ہیں بھئی جو جو شخص ان کے مذہب پر چل رہا ہے اس شخص کے ایک ایک عمل کا عجر وہ ان ایمہ کو مل رہا ہے بھئی تو آپ تصور تو کریں کہ ان کا کیا مقام ہوگا اور کوئی شخص اس انداز میں گفتگو کرے وہ اس کی کتنی بڑی حماقت ہے بھئی والی صاحب رحمہ اللہ بھئی ان کو اللہ نے عجیب عدب نصیب فرمایا تھا بھئی اتنے بڑے محقق اور اتنا بڑا مقام حتی کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اس زمانے میں تشریف لائے جس زمانے میں نہ علم کی قدر ہے اور نہ علماء کی قدر ہے ورنہ اتنا بڑا مقام علمی مقام تھا حضرت کا کہ اگر یہ قدیم زمانے میں گزرے ہوتے تو حضرت کا نام اسی طرح تمام کتابوں میں جگہ جگہ ملتا ہمیں جیسے امام غزالی وغیرہ امام رازی وغیرہ اور بڑے بڑے ایمہ کا ذکر کتابوں میں ہر جگہ ملتا ہے ہمیں تو حضرت کا نام بھی اسی طرح ہمیں ہر جگہ کتابوں میں ملتا لیکن افسوس وہ اس زمانے میں آئے کہ جس زمانے میں نہ علم کی قدر ہے اور نہ علماء کی قدر ہے والی صاحب و وفات کے بعد والی صاحب شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وفات کے بعد سن انیس سو اٹھانوے میں ان کی وفات ہوئی اکتوبر میں اور وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی تو خواب میں فرمانے لگے اور باتیں کچھ ذکر کی اور یہ بھی فرمایا کہ میری عمر اب ہی ایک ہزار سال باقی تھی کہ میرا انتقال ہو گیا تو بعد میں جب وہ بیدار ہوئے جنہوں نے خواب میں دیکھا حیران ہوئے ذکر کیا اس خواب کو اور علماء سے اس کی تعبیر پوچھی تو علماء فرمانے لگے کہ اس خواب کا معنی یہ ہے کہ حضرت کے جانے سے اتنا علمی نقصان ہوا ہے کہ ایک ہزار سال تک اس کی کمی پوری نہ ہو سکے گی اور ان کی کتابیں دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے آپ جتنے بھی تاریخ اسلام کے اندر بڑے بڑے علماء اور ان کو دیکھیں آپ دیکھیں گے عموما علماء جو ہیں وہ کسی ایک علم یا فن کے ماہر ہوں گے ایک یا دو کے جبکہ والد صاحب کا وہ مقام تھا اگر آپ ان کے علمی مقام پر غور کریں آپ کو پوری تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے علماء نظر آئیں گے جتنے بھی آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے باقی علماء کوئی بہت بڑا فقی ہے کوئی بہت بڑا محدث ہے کوئی بہت بڑا منطقی ہے کوئی بہت بڑا کوئی بہت بڑا اصولی ہے کوئی بہت بڑا نحوی ہے کوئی بہت بڑا صرفی ہے لیکن ایسے علماء جو تمام علوم و فنون میں تمام علوم و فنون میں امام کی حیثیت رکھتے ہوں مجتہد کی حیثیت رکھتے ہوں ایسے علماء آپ کو بہت کم ملیں گے اور حضرت شیخ رحم اللہ کو اللہ نے تمام علوم میں ایسا ہی ملکہ نصیب فرمایا تھا وہ جس علم پر ان کی جس علم ہر فن کے اندر ہر علم میں ان کی تصانیف موجود ہیں اور انسان جو بھی تصانیف ان کی اٹھاتا ہے حیران رہ جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے اس شخص کی ساری زندگی اسی ایک فن کے اندر گزری ہے ایسی ایسی باتیں لیکن جب دیکھتا ہے دوسری کتاب بھی اسی انداز کی تیسرے فن میں دیکھتا ہے وہاں بھی یہی انداز اس فن کے اصول و قواعی جو بنیادی اصول ہوتے ہیں ان پر بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کو یوں نہیں ہونا چاہیے اس کو یوں ہونا چاہیے اور اتنی پیاری تقریر کرتے ہیں ایسے ایسے دلائل ذکر کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی تو عجیب علمی مقام تھا افغانی رحمہ اللہ جن کا نام آپ سب نے سنا ہوگا بہت بڑے عالم تھے بھئی اور علوم و فنون میں بڑی مہارت رکھتے تھے تو والد صاحب رحمہ اللہ نے جب اپنی پہلی تصنیف کی تدریس کا آغاز کیا طالب علمی کے بعد جب اپنی پہلی تصنیف کی وہ علم نحر میں تھی بھئی شرع جامعی کے اندر ایک مشکل مقام آتا ہے ایک ڈیڑھ صفحے کا ہے حاصل محصول کی بحث ہے اور اس کی والد صاحب نے تقریر کی اور اس کی شرع کی تقریباً آج کل جو مطبوعہ ہے کوئی پانچ سو صفحات کے لگ بھگ اس ڈیڑھ صفحے کی شرع تقریباً پانچ سو صفحات میں کی بھئی اور پھر یہ کتاب تقریز کے لیے مولانا شمس الحق افغانی رحم اللہ کی خدمت میں لے گئے حضرت اس وقت آخری عمر میں تھے تو علامہ شمس الحق افغانی رحم اللہ نے اس کے مقدمے میں جو لکھا انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب نے مجھے حیران کر دیا اور فرمانے لگے کہ میرا نحو کے اندر بڑا وسیع مطالعہ ہے اور صرف پاکستان نہیں بیرون ملک بھی جہاں کہیں میں جاتا ہوں لائبریریوں میں ہمیشہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور ڈھونٹا ہوں کہیں کوئی لائبریری ملے کوئی نئی کتابیں ملے اور میں ان کا مطالعہ کروں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اب نحو کی کتابیں مجھے فائدہ دیتی نہیں ہیں جہاں کہیں چلا جاؤں کوئی کتاب مل جائے جب بھی میں اس کو اٹھاتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں تو جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے سارا تقریباً مجھے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے تو مجھے یوں لگتا تھا کہ اب تو شاید نحو کی کوئی کتاب زندگی بھر مجھے نفع دے گی ہی نہیں لیکن اس کتاب کا نام تھا والی صاحب کی کتاب بغیت القامل فی شرح المحصول والحاصل تو اس کتاب بغیت القامل نے مجھے بے انتہا حیران کر دیا اور پھر یہ ان کے الفاظ ہیں اس کتاب نے میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا اور میں تو سمجھتا تھا کہ اب شاید کبھی ایسی کتاب نہ ملے جس سے میرے نحو علم میں اضافہ ہو اور پھر فرمایا اور اس مصنف نے اس کو اتنی عمدہ ترتیب دی ہے کہ اس سے عمدہ ترتیب تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو انسانی عقل کی انتہا ہے اتنے کمال انداز میں اس کتاب کو لکھا ہے اور پھر مزید لکھا کہ مجھے حیرت ہے اس کے مصنف پر وہ جوان ہے بلکہ نوجوان ہے ابھی والی صاحب کی داڑی بھی پوری نہیں آئی تھی جوان ہے بلکہ نوجوان ہے اور پھر فرمایا آگے کہ میں پیشنگوئی کرتا ہوں کہ اگر اس کی نوجوانی میں اس کے علم کا یہ حال ہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ شخص یہ جو ہے یہ اپنے زمانے کے علماء کا امام بنے گا یہ علامہ شمسلق افغانی رحم اللہ نے اس کتاب کی تقریز میں لکھا پھر ایک اور واقعہ والی صاحب نے ذکر فرمایا کہتے ہیں کہ انہی دنوں یہ کتاب نئی نئی چھپ کر جب آئی تو میں ٹرین میں سفر کر رہا ٹرین میں مجھے مفتی محمود رحم اللہ کے ساتھ سفر کرنا پڑا کسی بوقع پر کتاب ابھی نئی نئی چھپ کر آئی تھی تو مفتی محمود رحم اللہ تھے سفر میں میں تھا اور ان کے ساتھ ایک بوڑے عالم دین کوئی تھے تو میں نے وہ کتاب میرے پاس تھی ایک وہ نسخہ بغیت القامل کا ابھی جو نئی چھپ کر آئی تھی میں نے وہ نسخہ لیا اور وہ جو عالم دین تھے بوڑے ان کو میں نے ان کی خدمت میں پیش گیا کہ یہ میری کتاب ہے انہوں نے کتاب لے لی یہ اپنی جگہ بیٹھ گئے وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے انہوں نے ویسی بیٹھے بیٹھے کتاب کو اٹھا کر کھول کر دیکھنا شروع کر دیا کہتے ہیں ابھی ایک آدھا منٹ نہیں گزرا تھا اچانک اپنی جگہ سے اٹھے جیب سے غالباً غالباً دس روپے نکالے دس روپے اور مجھے بطور انعام کے دیا کہنے لگے یہ میری طرف سے بطور انعام کے رکھیں دس روپے اس زمانے میں دس روپے شاید پوری تنخواہ ہوتی تھی کسی آدمی کی بات سمجھ میں آ رہی یا آج سے میں کوئی پچاس سال پہلے صرف بھی قبل کی بات کر رہا ہوں پچاس بھی نہیں زیادہ تو مفتی محمود رحم اللہ حیران ہو گئے کہ بھئی ابھی تو ایک منٹ نہیں ہوا ابھی تو آپ نے کتاب لی ابھی تو آپ نے اس کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑا ہوگا اور آپ انعام دے رہے ان کو تو وہ عالم کہنے لگے کہ میں چالیس سال سے شرح جامع پڑھا رہا ہوں اور یہ بغیت القامل کے پہلے صفحے پر ہی جو بات لکھی ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا تو پہلے صفحے سے اتنا وہ متاثر ہو گئے بھئی تو بات میں کر رہا تھا کہ والد صاحب کو اتنا انچہ علمی مقام تھا بھئی اور اس کے باوجود علماء کا بہنتہا اکرام کرتے علماء بڑے بڑے علماء آتے والد صاحب سے ملنے کے لیے کسی بھی جماعت کے ہوتے سب کی حوصلہ حفظائی فرماتے اور حتی کہ یہ جمعیت کے لوگ آتے یا سپاہ صحابہ کے لوگ آتے یا ختم نبوت والے آتے یا مجاہدین آتے کسی بھی جماعت والے آتے تو فرماتے ایک جملہ جو میں نے بار بار ان سے سنا کرتا تھا جو بھی آتا وہ دعاوں کے لیے آتا تھا کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیں اور والد صاحب کیا فرماتے آگے سے کہ بھئی دین کا اصل کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں ہم تو بیٹھے روٹیاں کھا رہے ہیں یہ ہے مسلمان کے دل میں آجزی ہونی چاہئے وہ جو بھی دین کا کام کرے ذہن میں ہمیشہ یہی ہو کہ باقی تو مجھ سے زیادہ کام کر رہے ہیں آج کل برعکس ہو گیا جو دین کا کام کرتا ہے کہتا ہے میں ہی کر رہا ہوں باقی تو ویسے ہی ہیں یہ بالکل غلط سوچ ہے دین کا کام جب بھی کریں تو اپنے دل میں آجزی ہو گئی آجزی جو اللہ کو پسند ہے کہ میں نے تو کوئی کان خاص کام کیا ہی نہیں تو علماء کا سب کا اکرام فرماتے اور طلبہ بتلاتے ہیں درس ترمیزی کے اندر کہتے ہیں حضرت بڑے بڑے عیمہ علماء کا ذکر فرماتے تھے بڑے عدب اور احترام سے بڑے عدب اور احترام سے حتیٰ کہ بعض اوقات دلائل دیتے تو بعض علماء پر جو بعض والے علماء تھے یعنی متاخرین علماء تو ان پر بڑے جلال میں آ جاتے بھئی اور بڑے غصے میں آ کر کہتے کہ انہوں نے اس مقام پر انصاف سے کام نہیں لیا اور اپنے مذہب کو یہاں ترجیح دی دی ہے حالانکہ یہاں ہمارے پاس مضبوط قوی دلائل ہیں ان کے پاس قوی دلائل ہیں لیکن طلبہ بتلاتے ہیں کہ جلال کے باوجود حضرت کے طلب وہ ایسے پھر بعد الفاظ بھی بولتے کہ کسی طالب علم کے ذہن میں کسی بھی عالم کی ادنا درجہ کی بھی تنقیص نہیں ہوتی تھی بھئی اور تمام ایمہ کا نام بڑے عدب سے لیتے تھے کہتے ہیں ایک دن درس کے لیے تشریف لائے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک پتہ نہیں درمیان میں کیا بات ہوئی حضرت اقدم خاموش ہو گئے اور رقت تاری ہو گئی اور جیسے رونے کی کیفیت بن جاتی ہے انسان کی بہت کوشش کی سبق پڑھانے کی اور بولنے کی لیکن اتنی کیفیت اتنے رونے کی حالت کیفیت ان پر تاری ہو گئی کہ بولا ہی نہیں جا رہا بھئی جیسے رونے کو بہت انسان کا دل کر رہا ہو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بڑی کوشش کی کئی منٹ تک بار بار رک جاتے پھر کوشش کرتے سبق پڑھانے کی لیکن نہیں پڑھا سکے آخر سبق بند کیا اور تشریف لے گئے اگلے دن پھر اسی طرح سبق پڑھاتے پڑھاتے اگدم جیسے کچھ اگدم ہوا اور پھر خاموش ہو گئے پھر وہی کیفیت حضرت پر تاری ہو گئی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں پھر بار بار پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پڑھایا نہیں جا رہا آخر پھر سبق بند کیا تشریف لے گئے اور درجوں کے طلباء موقوف انعالم بیزاوی وغیرہ پڑھاتے تھے اور علم فلاقیات انہوں نے بتایا کہ صبح کے درس میں بھی حضرت کی یہی کیفیت ہو گئی تھی تیسرے دن پھر حضرت پر یہی کیفیت تو تاری ہوئی اور پھر کسی نہ کسی طرح کچھ سبق جاری کر دیا حضرت نے اور پھر طلباء سے فرمانے لگے کہ دراصل میں نے ایک خواب دیکھا ہے دو تین دن قبل اور مجھے جب وہ خواب یاد آتا ہے تو مجھ سے پھر سبق نہیں پڑھایا جاتا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سبق پڑھا رہا ہوں اور میرے سبق میں امام شافی رحم اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور امام شافی رحم اللہ مجھ سے فرما رہے ہیں خواب میں مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا درس بڑا علمی درس ہوتا ہے اور آپ تمام عیمہ کے رعایت رکھتے ہیں اور مجھے آپ کا درس بڑا پسند ہے اور پھر فرمانے لگے حضرت صاحب رحم اللہ طلباء سے کہ امام شافی رحم اللہ نے آخر میں ایک جملہ فرمایا وہ جملہ تو مجھے جب یاد آتا ہے پھر میرے لئے سبق پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے آخری جملہ امام شافی رحم اللہ فرمانے لگے کہ میں بھی کبھی کبھار آپ کے درس میں آتا ہوں کہتے ہیں جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہاں امام شافی رحم اللہ جیسے عظیم امام اور کہاں میرے جیسا ایک انسان تو مجھے جب یہ خیال آتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے تو تمام امام کی رہائت رکھو ان کا لحاظ رکھو آپ حنفی ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ دوسرے امام یا دوسرے بڑے علماء کے بارے میں تحقیر والا انداز اپنائیں بھئی اچھا جی آگے دیکھیں بھئی کتاب پر آگے مسئلہ پہلے سمجھ لیجئے یاد رکھئے زبا کے وقت اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں ملایا جائے گا اگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور نام کو بھی ذکر کرتا ہے تو اس کی دو تین صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ کہ زبا سے کچھ پہلے ذکر کر دیا یا زبا کے کچھ دیر بعد ذکر کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نام ملا کرنی پڑا پہلے کچھ پڑھ بات سمجھ میں آرہی کچھ پہلے کسی کو ذکر کر دیا مثلا یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میں اس حیوان اس زبیحے کا اس کو زبا کر رہا ہوں جو قربانی کر رہا ہوں مثلا اس کا ثواب فلان کو ہماری طرف سے پہنچا دیجئے دیکھا اب کسی اور کو ذکر کر دیا یا نہیں کر دیا لیکن یہ کچھ لمحے کچھ دیر پہلے ذکر کیا یا زبا کے بعد یہ ذکر کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ زبا کے وقت ہی ملا کر ذکر کرتا ہے اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے عطف کے ساتھ ذکر کیا ہے یا بغیر عطف کے ملا کر ذکر کیا ہے اگر عطف کے ساتھ ذکر کیا پھر تو یاد رکھئے اس صورت میں زبیحہ حرام ہو جائے گا مثل یوں پر کہتا ہے بسم اللہ وسم فلان اللہ کے نام اور فلان شخص کے نام پر میں زبا کرتا ہوں اللہ کے نام اور فلان شخص کے نام پر زبا کرتا ہوں یاد رکھو یہ زبیحہ حرام ہو گیا کیونکہ ملا کر ذکر کیا اور عطف کے ساتھ یہ زبیحہ اللہ کے نام پر بھی ہے اور فلان کے نام پر بھی ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہے ہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ نام کو ساتھ تو ملایا لیکن عطف نہیں کیا عطف نہیں کیا تو اس صورت میں پھر یہ زبیحہ مکروح ہو جائے گا کیونکہ اگر صورتا تو ساتھ ہے اگرچہ معنی کے اعتبار سے ساتھ جڑا ہوا نہیں بھئی دیکھو عطف کی صورت میں تو صورتا بھی ملا ہوگا معنن بھی ملا ہوگا میں زبا کرتا ہوں کس پہ اللہ کے نام پر اور فلان شخص کے نام پر اکٹھا ملے ہوئے ہیں یا نہیں ملے ہوئے درمیان میں اور کا لفظ ہے لیکن ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ایک ہی وقت میں ملا کر بول رہا ہے یہ سارا کلام الہیدہ الہیدہ نہیں درمیان میں وقفہ وغیرہ نہیں تو ملا کر کہہ رہا ہے اور عطف کی صورت ہے اللہ کے نام پر اور فلان شخص کے نا تو صورتا بھی دوسرے کا نام ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ کے نام کے صورتا بھی لفظوں میں بھی دوسرا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ایک تو یہ ہے نا کلام ایک کلام آپ تھوڑا سا کہیں پھر رک جائیں پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا کلام کہیں پھر تو جدہ جدہ ہیں لیکن ایک ہی کلام مسلسل بات کر رہے ہیں تو گویا جڑا ہوا ہے یہ کیا ہے جڑا تو صورتا بھی جڑا ہوا ہے دوسرے کا نام مثلا وہ یوں کہتا ہے اللہ کے نام پر اور فلان آدمی کے نام پر تو صورت میں بھی جڑا ہوا ہے اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام اور معنی میں بھی جڑا ہوا ہے اللہ کے نام اور صرف اللہ کے نام پر زبا کر رہا ہے یا فلان کے نام پر بھی زبا کر رہا ہے دیکھا معنی میں بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے نام پر بھی بقیدہ زبا کر رہا ہے یہ تو صورت میں بھی جڑا ہوا اور معنی کے اعتبار سے بھی جڑا ہوا ہے لہٰذا یہ حرام ہے اور ایک صورت یہ تھی کہ کچھ پہلے یا کچھ بعد میں ذکر کر دے وہ نہ صورتاں جڑا ہوا ہے نہ معنن جڑا ہوا ہے لفظ بھی الگ درمیان میں وقفہ آگیا کچھ دیر کا تو صورتاں بھی نہیں جڑا اور معنن بھی جڑا ہوا نہیں ہے دوسرے کے نام پر وہ زبا نہیں کر رہا اگر دوسرے کے نام پر زبا کر رہا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں معنن بھی جڑا ہوا ہے تو صورتاں بھی نہیں جڑا اور معنن بھی نہیں جڑا یہ حلال ہے اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ صورتاں تو جڑا ہو لیکن معنن نہ جڑا ہو یعنی عطف نہ ہو عطف نہ ہو مثلاں مثلاں جیسے جیسے یوں زبا کرتا ہے بسم اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ محمد الرسول اللہ تو اب دیکھو محمد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن صورتاں جڑا ہے معنن جڑا ہوا نہیں یہ نہیں کہا اکھے حضور کے نام پر بھی زبا کرتا ہوں ویسے حضور کے رسالت کو ساتھ ذکر کر دیا تو اس صورت میں دیکھو معنن تو نہیں جڑا لیکن صورتاں تو جڑا ہوا ہے نا اللہ کے نام کے ساتھ ہی حضور کے نام کو جڑ دیا حالانکہ زبا کے وقت حضور نے بھی منع فرمایا کہ میرا نام ذکر ایک چھنکتے وقت اور ایک زبا کے وقت میرا نام ذکر مت کیا کرو تو یہاں صرف اللہ کا نام ذکر ہوگا تو لہٰذا صورتاں تو جڑا ہوا ہے اگرچہ معنن جڑا ہوا نہیں لہٰذا یہ زبیحہ مکرو ہوگا مکرو ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وکوریہ اور مکرو ہوگا مکرو کیا مکرو ہے تحریمی بے تحریمی جو حرام کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں وکوریہ ایدکرمع اسم اللہ تعالی غیرہو اور مکرو ہے یہ کہ ذکر کیا جائے اللہ کے نام کے ساتھ غیرہو غیر اللہ کا یعنی کسی اور کا وصلن کس طرح ذکر کیا جائے وصلن ملا کر لا عطفن عطف کی صورت میں نہ ہو بات سمجھ میں آ رہی ایک تو ہے نا درمیان میں حرف عطف لیاو عطف کے ساتھ نہ ہو ملا کر ہو لیکن عطف کے ساتھ نہ ہو تو مکرو ہے کہ قول ہی جیسے کہ کسی شخص کا قول بسم اللہ اللہم تقبل من فلان اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ فلان کی طرف سے قبول فرما فلان کی طرف سے قبول فرما دیکھو یہ ساتھ جوڑ کر بول رہا ہے تو یہ مکرو ہے بھئی وحرم زبیحة انعطف اور حرام ہوگا زبیحہ اگر عطف کیا جائے نہ ہو بسم اللہ واسم فلان او فلان یوں بھئی یہ دو عبارتیں بن جائیں گی بسم اللہ واسم فلان اللہ کے نام اور فلان کے نام پر عبارت پر نظر ہے بسم اللہ واسم فلان اللہ کے نام اور فلان کے نام پر یہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں فلان کو اٹھاؤ اس کی جگہ صرف فلان کو رکھو بسم اللہ وفلان او فلان آ رہے نا اس کا عطف اس میں فلان پر ہے اس میں فلان کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ وفلان بسم اللہ وفلان اللہ اور فلان کے نام کے ساتھ تو یہ دونوں صورتوں میں یہ عطف کے ساتھ ہے ملا کر ہے تو زبیحہ کیا ہو جائے گا حرام تو کہتے ہیں ان عطف اگر عطف کیا جائے نحو مثال کے طور پر بسم اللہ واسم فلان او فلان اے بسم اللہ وفلان دیکھا خود بطلا دی او فلان ان کا کیا مانا اے بسم اللہ وفلان اللہ کے اور فلان بھئے دیکھو نا عبارت پہ دیکھو پھر دیکھو بسم اللہ واسم فلان یہ اسم فلان کا عطف کس پر ہے اسم اللہ پر ہے بسم اللہ بسم اللہ میں با جار رہا ہے نا باقی کیا ہے اسم اللہ تو اسم کو ادھر بھی ذکر کر دیا اسم فلان تو اس کا عطف کس پر ہوا اسم اللہ پر اور اگر اسم فلان کے بیدے صرف یہاں فلان ہوتا بسم اللہ وفلان تو اب اس فلان کا عطف ہو جاتا لفظ اللہ پر اور لفظ اللہ کے اس سے پہلے اسم ہے تو گویا اس سے پہلے بھی کیا ہے اسم ہے تو بات وہی ہے بس صرف عربی عبارت تھوڑی سی بدل دی دونوں صورتوں میں عطف ہو رہا ہے تو یہ حرام ہوگا معنن بھی ساتھ ملا دیا یعنی عطف بھی کر دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور فلان کے ساتھ تو صورتا بھی ملا ہوا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ملا ہوا ہے کہ اس کے دوسرے کے نام پر بھی میں زبا کر رہا ہوں تو لہذا اس صورت میں وہ زبیحہ حرام ہو جائے گا بھئے حرام اور یہ ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے بھئے بسم اللہ وفلان اللہ اور فلان کے نام کے ساتھ اگر جدا کر دیا صورت کے اعتبار سے بھی یعنی لفظوں کے اعتبار سے بھی ومعن اور معنی کے اعتبار سے بھی جیسے کہ دعا کرنا لٹانے سے پہلے حیوان کو لٹانے سے پہلے کیا کر رہے اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ آپ کا فلان بندہ ہے اس کی طرف سے قربانی قبول فرمائیں تو یہ اب ذکر تو کر رہے لیکن دعا کے طور پر ہے اور علیدہ کر رہا ہے اب زبا کا تو سب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور محبوب ہے یعنی پسندیدہ ہے اونٹ کو نحر کرنا اونٹ یاد رکھئے بھئی آپ اپنی گردن پر اگر آپ دیکھیں تو بلکل گردن جہاں سینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے درمیان میں ایک نرم سا گڑھا ہے یہ ہے منحر نحر کی جگہ تو یہاں پر اونٹ کو نیزہ مارتے ہیں یا تیز چھوری مارتے ہیں اور اس اونٹ کا سارا خون نکل آتا ہے اور اونٹ کی چونکہ گردن لمبی ہے تو وہاں اونٹ میں نحر پسندیدہ ہے اس میں خون آسانی سے نکل جاتا ہے ورنہ گردن لمبی ہے زبا کرنا پڑے تو پھر دو تین جگہ سے اس کو زبا کرتے ہیں وہاں خون اس طرح پوری طرح نہیں نکل سکتا بھئی تو وہ پھر دو تین جگہ اس کو زبا کرتے تو وحب تو اونٹ میں نحر پسندیدہ ہے نحر کیا جائے اور اونٹ کا اس طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کا ایک قدم گھٹنے سے باند دیا جاتا ہے آپس میں گھٹنا موڑ کر ران کے ساتھ پنڈلی کو جوڑ کر باند دیا جاتا ہے تا کہ اونٹ ادھر ادھر حرکت نہ کر سکے آسانی سے اور پھر اس کے منحر پر نیزہ یا چھوری ماری جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ قربان کیے بھئی سو اونٹ اور تریسٹھ کو آپ نے خود نہ فرمایا اور باقی حضرت علی رضی اللہ طرح کے سپورت کیے اور عجیب نحر فرما رہے ہیں ایک اونٹ کو نحر فرمایا اس خون نکلا وہ گیرا دوسرا اونٹ خود ہی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ نے اسے نحر فرمایا تیسرا دوڑتا ہوا آیا آ کر کھڑا ہو گیا وہ حضور نحر فرماتے جا رہے ہیں اور اونٹ دوڑتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضور نے 63 اونٹوں کو نحر فرمایا اس میں اشارہ بھی تھا اپنی عمر کی طرف اور اسی میں حضور کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں تو کہتے ہیں وَحُبِّ بَنَّحْرُ الْإِبِلِ اور محبوب ہے اونٹوں کا نحر وَكُورِحَ زَبْحُحَ اور اونٹ زبا کیا ہے مکروح ہے وَفِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَقْسُهُ اور بقر میں بقر گائے بیل گائے بیل اور اسی میں بھینس اور بھینسہ بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی اسی جنسے ہیں وَالْغَنَم غَنَم کہتے ہیں بھیڑ بکری شات کا کیا معنی شاتون ہاں پھر بکری شاتون بھیڑ بکری یاد رکھو عام رائج یہی ہے ہر سب میں بار بار اپنی ہر کتاب میں ذکر کرتا ہوں جہاں بھی شات کا لفظہ ہے اس کا ترجمہ صرف بکری کے نہیں کرنے بھیڑ بکری یہ دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے غنم کا بھی یہی معنی بھیڑ بکری تو شات اور غنم کا ایک ہی معنی ہے تو کہتے ہیں وَفِ الْبَقَرِ گائے بھیل میں وَالْغَنَمِ اور بھیڑ بکری میں عکس اس کا برعکس ہے یعنی ان میں زبا جو ہے وہ محبوب ہے اور نحر مکروح ہے ہادا عیندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِند مَالِكِن رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا اِنذُ بِحَلْ اِبِلُو اَوْ نُحِرَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لَا يَحِلُو جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اونٹ کو زبا کیا گیا اَوْ نُحِرَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ یا گائے بیل اور بھیڑ بکری کو نحر کیا گیا لَا يَحِلُو تو وہ حلال ہی نہیں وہ حرام ہے یہ کس کے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اونٹ میں نحر ہے تو نحر ہی کرنا پڑے گا اور گائے بیل اور بھیڑ بکریوں میں زبا ہے تو زبا ہی کرنا پڑے گا عاقس نہیں کر سکتے صورت سمجھ میں آگئے یہاں تو یہ لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اونٹ کا زبا اور گائے بیل اور بھیڑ بکری کے نحر یہ حرام ہے جائزی نہیں لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں چلتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول یہ ہے کہ اونٹ میں نحر اور گائے بیل اور بھیڑ بکری میں زبا یہ اگر برعکس کر دیا جائے کسی ضرورت کی بنا پر اونٹ کو کسی ضرورت کی بنا پر نحر کے بجائے زبا کیا جائے اور گائے بیل اور بھیڑ بکری کو زبا کے بجائے نحر کیا جائے کسی ضرورت کی وجہ سے تو پھر کراہت بھی نہیں ہے لیکن اگر برعکس کیا جائے تو پھر کراہت ہے حرام نہیں ہے بلکہ کراہت ہے مالکہ ان کا قول بھی ہمارے قول کے قریب ہے بھئی بات سمجھ میں آجا آگے دیکھئے وَلَّزِمَ زَبْحُ زَيْدٍ اسْتَعْنَسَ اور لازم ہے زبا کرنا سَيْدٍ ایسے شکار کو اسْتَعْنَسَ جو مانوس ہو گیا ہو بھئی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ زبا کے ایک زبہ اختیاری ہے ایک زبہ ازتراری ہے اختیاری زبا کیا ہے جو کس کے درمیان ہو حلق اور لبا کے درمیان ہو یعنی گلے پر چھوری چلائی جائے اور وہ چار رگیں یا ان میں سے کم از کم تین رگیں کاتی جائیں یہ ہے زبہ اختیاری جب حیوان آپ کے اختیار میں ہے قابو میں ہے اور ایک زبہ ازتراری ہے جب حیوان آپ کے قابو میں نہیں مثلا کوئی بڑا حیوان ہے بے قابو ہو گیا اب بڑی کوشش کی قابو میں ہی نہیں آرہا اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہر ایک کو اپنی جان کا خوف ہے کہ میں کیسے آگے جاؤں قوی گائے بیل وغیرہ ہے تو پھر اس صورت میں فقہہ فرماتے ہیں کہ دور سے ہی اس کو نیزہ یا چھوری مار دی جائے یا جیسے شکار ہے وہاں بھی دیکھو شکار بھی قابو میں نہیں آتا تو اس میں بھی کیا کیا جائے دور سے ہی اس کو تیر مارا جاتا ہے یا نیزہ مارا جاتا ہے یا شکاری کتے کے ذریعے یا عقاب کے ذریعے حیوانات کو شکار کیا جاتا ہے تو یہ سب بھی کیا کرتے ہیں آپ نیزہ ماریں یا تیر ماریں وہ حیوان زخمی ہوگا اور اسی میں اگر اس کا خون سارا نکل جاتا ہے تو بھی وہ حلال ہوگا بشرتے کہ آپ نے وہ تیر یا نیزہ چلاتے وقت یا اس کتے کو شکار پر چھوڑتے وقت یا عقاب کو شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہو اللہ کا نام لیا ہو کیونکہ اس وقت یہ ہے آلہ زبا اور یہ زبہ ازدراری ہے مجبوری کی حالت میں اختیار میں ہوتا قابو میں ہوتا پھر تو ہم زبہ کرتے لیکن وہ تو قابو میں ہی نہیں ہیں شکار تو دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے تو اب آپ دور سے کوئی تیز دھار والی چیز مارتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو یہ زبہ ازدراری ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس میں بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کوئی شکار ہے اور وہ معنوس ہو گیا مثلا کوئی ہیرن ہے کسی نے پال لیا اب ہیرن تو کیا ہے شکار ہے لیکن اس وقت وہ معنوس ہے لوگوں کے سعونی کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے تو کیا اس میں بھی زبہ ازدراری جائز ہے کہتے ہیں نہیں نہیں اب اس کو عام طریقے سے زباہی کرنا پڑے گا اب تیر یا نیزے سے اگر اس کو مارا تو یہ حرام ہو جائے گا معلوم ہو شکار میں زبہ استراری جائز لیکن جب وہ معنوس ہو تو پھر زبہ استراری جائز نہیں بلکہ پھر زبہ اختیاری کرنا پڑے گی جبکہ عام حیوان میں بھی اسی طرح وہ جب قابو میں ہے تو اس میں زبہ اختیاری اور جب وہ قابو سے باہر ہو گیا اور طاقتور ہے بیڑ بکری نہیں بیڑ بکری بے قابو ہو جائے اور کوئی اس کو نیزہ مار کے مارے نہیں بھئی یہ تو چھوٹا سا جانور ہے یہ تو آرام سے قابو میں آ جائے گا کوئی بڑا جانور جو قابو میں نہیں آ رہا بھئی کوئی اس کے قریب جانے کی حمد نہیں کر رہا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو بالاخر تھک ہار کر یہی طریقہ اختیار کیا جائے کہ کیا کیا جائے چھوری یا نیزے کو اللہ کا نام لے کر اس پر پھینکا جائے اور جس سے وہ کہیں سے بھی زخمی ہو جائے اور اس کا خون وغیرہ نکل جائے اور اس میں وہ حلاک ہو جائے تو وہ پھر وہ حلال ہے ویسے تو اگر آپ پہنچ گئے وہ صرف زخمی ہوا ہے پھر تو آپ زبا بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کو زبا ہی کرنا پڑے گا شکار میں بھی اسی طرح ہے شکار تک اگر آپ پہنچ گئے اور وہ آپ کے قابو میں آ گیا ہے تو پھر آپ کو زبا ہی کرنا پڑے گا اگر ویسے ہی وہ مر گیا پھر تو حرام ہو جائے گا تو جب تک اختیار ہے زبہ اختیاری کے علاوہ کوئی سورت جائز نہیں ہاں جب اختیار نہیں جب قابو میں نہیں پھر زبہ استراری جائز ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور لازم ہے زبہ کرنا ایسے شکار کو استعناسہ جو مانوس ہو لوگوں کے ساتھ مانوس ہو گھل مل گیا ہو اور کافی ہے زخمی کرنا ایسے مویشی ایسے چوپائے کو توحشا جو وحشی ہو گیا ہو کوئی گائے بیل کیا ہو جائے وحشی ہو جائے تو اس کو زخمی کرنا بھی کافی ہے میں مراد ہے زبہ استراری اس کو زبہ استراری بھی اس میں جائز ہے کہ دور سے کوئی نیزہ یا چھوری وغیرہ مار دی اور اس کو مارتے ہوئے بقیدہ زبہ کی نیت کی یہ تسمیہ اللہ کا نام لیا بھئی اور اس میں میں یہ تفصیل بھی آپ کو بتلا دی کہ اگر قریب پہنچ گئے اور وہ زندہ تھا پھر تو زبہ اختیاری پر قادر ہو گئے پھر زبہ کرنا ضروری ہے اگر پھر زبہ نہ کیا تو وہ حرام ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئے شکار میں بھی اسی طرح ہے اگر آپ قریب پہنچ گئے شکار پر اور وہ زخمی پڑا ہوا ہے لیکن ابھی ہے زندہ تو اب آپ زبہ اختیاری پر قادر ہو گئے تو آپ کو زبہ کرنا پڑے گا بھئی بغیر زبہ کیا وہ مر گیا تو وہ حرام ہو جائے گا اور ممکن نہ ہو اس کو زبہ کرنا بھئی بعض کوئیں تو بڑے کھلے ہوتے ہیں بعض وقت حیوان ایسا گر ہے اب اس کو نکالنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کوئی نکالنے کی صورت ہی نہیں ہے اور نکالتے بھی ہیں تو وہ مر جائے گا بچے گا نہیں بھئی یا کوئں بڑا تنگ سا ہے اس میں وہ گر کر پھنس گیا ہے بھئی اور کوئی صورت نہیں ہے زبا کی طریق زبا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کسی طرح بھی ایسا زخمی کر دو کہ خون نکل جائے لیکن وہ زخمی کرتے وقت نیزہ یا چیز چوب جیز ماریں اللہ کا نام لیں بھائی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے یعنی زبہ استراری اب جائز ہے وعند مالک رحمہ اللہ لا يحلو الا بالذکاة الاختیاریتی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حلال نہیں ہے مگر زکاة اختیاری کے ساتھ زکاة زبا کو کہتے ہیں مگر زبہ اختیاری کے ساتھ ان کے نزدیک زبہ اختیاری ہی کے ساتھ اس کو زبا کرنا پڑے گا چاہے حیوان وحشی ہو جائے چاہے کوئے میں گر جائے وہ زخمی کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا یعنی کسی نیزے وغیرہ کے ساتھ اس کو دور سے ہی مار کر حلاک کر دیا جائے زخمی کر کے تو وہ ان کے نزدیک زبہ اختیاری یہاں کافی نہیں وَلَا يَحِلُّ جَنِينٌ مَيِّتٌ وُجِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اور حلال نہیں ہے ایسا جنین مَيِّتٌ جو مردار ہے وُجِدَ پایا گیا فِي بَطْنِ أُمِّهِ اپنی ماں کے پیٹھ میں جو کہاں پایا گیا اپنی ماں کے پیٹھ میں مُردار پایا گیا اچھا جو یاد رکھیے بھئی جنین جنین اس حمل کا نام ہے اس حمل کا نام جو ابھی پیٹھ میں ہو جنین کسے کہتے ہیں وہ حمل جو ماں کے پیٹھ میں ہے اس کو جنین کہتے ہیں باہر آ جائے تو اس کو تو وہ ولد کہلاتا ہے ولد کہلاتا ہے ولد کہلاتا ہے اب مسئلہ یاد رکھئے اگر کسی حلال جانور کو زبا کیا گیا اور اس کے پیٹھ سے کوئی بچہ نکلا اس میں دو صورتیں یا وہ زندہ ہوگا یا مردہ ہے جانور کو زبا کر دیا ہے اب اس کا پیٹھ چاک کیا تو اندر سے ایک بچہ نکلایا اس کا معلوم ہوا حاملہ جانور کو زبا کیا تو اب یہ اس میں دو صورتیں ہیں یا وہ زندہ ہوگا یا مردہ مر چکا ہے ماں کے زبا کے ساتھ وہ بھی مر چکا ہے تو اس میں یاد رکھئے اگر وہ زندہ ہے پھر تو بل اتفاق اس کو بھی اسی طرح زبا کیا جائے گا جیسے اس کی ماں کو زبا کیا گیا تھا اگر زبا نہیں کروگے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا اور اگر یہ مر چکا ہے ماں کے زبا کے ساتھ یہ بھی پیٹھ میں مر چکا ہے تو اس میں اختلاف ہے فقہہ کا ہمارے نزدیک یہ مردار ہے اس کو نہیں کھایا جائے گا جبکہ جبکہ امام شافی اور باقی ایمہ وغیرہ کے نزدیک یہ حلال ہے صاحبین اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ حلال ہے چاہے اس کے اوپر بال آئے ہوں یا بال ابھی اس پر نہ آئے ہوں جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خلقت تام ہو چکی ہے اس پر بال آ گئے ہیں پھر تو اس کو کھایا جائے گا یہ حلال ہے اور اگر خلقت تام نہیں ہوئی ابھی بال وغیرہ اس پر نہیں آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے تفصیل سمجھ میں آگئی ہمارے نزدیک یہ مردار جنین کیا ہے حرام اور امام شافی رحم اللہ اور صاحبین کے نزدیک حلال ہے چاہے اس پر بال آئے ہوں یا بال نہ آئے ہوں جبکہ امام مالک رحم اللہ کے نزدیک وہ بال آ گئے ہیں یعنی خلقت تام ہے پورا بن گیا ہے تو پھر تو یہ حلال ہے اگر خلقت تام نہیں تو پھر یہ حرام ہے تفصیل سمجھ میں آگئی اور یاد رکھئے ان سب کی جو دلیل ہے وہ حدیث ہے بھئی دلیل حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے زکاة الجنین زکاة امیہ توجہ ہے زکاة الجنین زکاة امیہ زکاة کا معنی ہے زبا کرنا زبا کرنا ہم ہم احناف اس حدیث کا ترجمہ اور کرتے ہیں جبکہ باقی ائمہ اس کا ترجمہ اور کرتے ہیں حدیث کیا ہے یہ لکھ لیجئے بھئی آپ اپنے سامنے لکھ لیں اس کے بارے میں ساری تقریر ہوگی تاکہ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آجائے زکاة الجنین زال کے ساتھ چھوٹا کاف چھوٹی سی حدیث ہے بس دو لفظوں میں ہے چار لفظوں میں ہے یہ لکھ لیجئے زکاة الجنینی گلتا ہے بھئی زکاة الجنینی زکاة امہی بس یہ حدیث ہے بھئی زکاة الجنینی زکاة امہی یہ حدیث وہ ذکر کرتے ہیں لیکن اس حدیث کا ترجمہ وہ اور کرتے ہیں ہم اس کا ترجمہ اور طرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زکاة الجنینی کہ جو بچہ ہے اس کا زبا کرنا زکاة امہی وہ بعین ہی اس کی ماں کا زبا کرنا ہے یعنی ماں کو زبا کر دیا تو گویا بچے کو بھی کیا کر دیا ہے زبا کر دیا اب مردہ نکل بھی آیا ہے جب ماں کو زبا کر دیا ماں حلال ہو گئی تو بچہ بھی کیا ہے حلال ہو گئی گویا یہ وہ اس کو عینیتور محمول کرتے ہیں کہ بچے کے زبا وہ عین ماں کا زبا ہی ہے کیا ہے عین ماں کا زبا ہی ہے اور ماں کو زبا کیا یا نہیں کیا تو گویا بچے کو بھی زبا کر دیا تو وہ اس کو عینیت پر محمول کرتے ہیں ہم جواب میں کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں ایک آدم میں بس ذکر کروں گا یاد رکھئے بھئی احناف کے پاس ہر مسئلے میں بہت سے دلائل موجود بھئی اور بڑے قوی دلائل ہم دلیل میں اول تو قرآن کو پیش کرتے ہیں قرآن کو پیش کرتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ کہ تمہارے پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کو والدم اور خون کو والحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو اور وہ حیوان جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے اور اسی طرح وہ حیوان جس کا گلہ گھوٹ گیا ہو یعنی گلہ گھوٹ کر جسے کیا کیا گیا مار دیا گیا یا وہ گلہ گھوٹنے سے وہ مر گیا ہے تو کہتے ہیں والمنخنقہ تو اور گلہ گھوٹنے سے مرنے والا حیوان والموقوزہ تو اور جسے ضرب لگا کر مارا گیا ہو ہلاک کیا گیا ہو کوئی ضرب وغیرہ لگائی جس سے حیوان کیا ہوا ہلاک ہو گیا والمتردیہ تو اور اسی طرح جو بلندی سے حیوان گر کر ہلاک ہو جائے وہ بھی کیا ہے وہ حرام ہے والنتیحہ تو اور اسی طرح وہ حیوان جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو جائے گائے نے کسی بکری کو سینگ وغیرہ مارا اور بکری مر گئی یہ کیا ہے نتیحہ ہے یہ حرام ہے اسی طرح وما اکل السبعو اور جس کو درندہ کھا لے وہ بھی کیا ہے حرام ہے اللہ ما زکیتم مگر وہ جس کو تم زبا کر دو اللہ ما زکیتم تو دیکھو قرآن کیا فرمارے ہیں اللہ خرمت علیکم المیتتو والدم والحم الخنزیری اور حرام کر دیئے گیا تمہارے پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو وما اوہیلہ لغیر اللہ بھی اور وہ جس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہے والمنخنقتو اور گلک ہٹنے سے ہلاک ہونے والا والموقوزتو اور جسے ضرب لگا کر ہلاک کیا گیا ہو والمتردیتو اور بلندی سے گر کر ہلاک ہونے والا والنتیحتو اور سنگ مارنے سے ہلاک ہونے والا وما اکل السبعو اور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو یہ سارے حرام ہیں اللہ ما زکیتو مگر وہ جس کو تم نے زبا کیا معلوم ہوا کونسا زبیحہ حلال ہے جس کو ہم نے زبا کیا ہو اور یہ جنین اس کو ہم نے زبا کیا ہے نہیں معلوم ہوا یہ حرام یہ کیا ہے حرام ہے تو لہٰذا اس حدیث کا تعارض آیا قرآن سے اور اندہ تعارض ترجیح کس کو ہوتی ہے قرآن کو لہٰذا معلوم ہو یہ حرام ہے ہمارے نزدیک پہ دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ یہ حدیث عینیت پر محمول ہے گویا یہ بتلا رہا جا رہا ہے زکاة الجنین کہ بچے ماں کا اس کو ماں کو زبا کرنا ہے توجہ ہے لفظوں پہ نظر رکھنا یہ جو میں نے لکھوا ہے بچے کا زبا کرنا یہ بیعینی ہی ماں کا زبا کرنا ہے ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اگر عینیت مراد ہوتی تو برعکس ہونا چاہئے تھا زکاة امہی اس کو پہلے ہونا چاہئے تھا اور زکاة الجنین کو بعد میں ہونا چاہئے تھا یوں ہونی چاہئے عبارت زکاة امہی یا زکاة امی الجنین کی بچے کی ماں کا جو زبا ہے وہ بیعینی جنین کی زبا ہے اب بنتی ہے دیکھو بچے کی ماں کی زبا بیعینی بچے کی زبا ہے ماں کو گویا زبا کر دیا تو یوں سمجھو بچے کو بھی زبا کر دیا تو اس میں تو زکاة امہی کو پہلے ہونا چاہئے تھا اور زکاة الجنین کو بعد میں ہونا چاہئے تھا اگر عینیت مراد ہوتی کیونکہ یہی مقتضا ہے بلاغت اور فصاحت اور قواعد نحو کا بھئی بات سمجھ میں آگئے توجہ رکھنا بھئی اب تقریر ذرا مشکل ہے آپ نے اس کو سمجھ نہ ہے کیونکہ میں نے کیا کہا کیونکہ یہ بلاغت اور فصاحت اور نحو کا مقتضا ہے بلاغت اور فصاحت اور نحو کا مقتضا ہے کیونکہ قانون یہ ہے کہ مبتدہ جو ہے خبر کی نسبت یعنی اس کی عینیت معا مبتدہ مجھول ہوتی ہے بھئی میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے زید قائم تو زید کیا ہے مبتدہ اور مبتدہ میں اصل کیا ہے معارفہ کیونکہ آپ اس کے بارے میں آگے ایک بات بتلانے والے ہیں تو اگر مبتدہ کا پتہ ہوگا تو معارفہ ہوتا ہے معارفہ معارفت سے ہے یعنی جس کی پہچان ہوتی ہے جس کا پتہ ہوتا ہے میں نے کہا زید جیسے زید کہا آپ کے ذہن میں فورا آگیا آپ کے مثلا ایک ساتھی کا نام زید ہے وہ فورا ذہن میں آگیا اب میں کہتا ہوں قائم وہ کھڑا ہے اب دیکھو یہ خبر ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے نکیرہ کیا معنی آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے اگر آپ پہلے اسی پتہ ہے پھر تو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تو لہذا اس کو نکیرہ پھر لاتے ہیں تو میں نے جیسے ہی کہا آپ کے ذہن میں زید آگیا کیونکہ اس کی معارفت ہے آپ اسے پہچانتے ہیں تو معارفہ ہے اور پھر آگے جس چیز کا نہیں پتہ وہ پھر میں نکیرہ لاتا قائم ان کے وہ کھڑا ہے یا میں کہتا ہوں عالم وہ عالم ہے معلوم ہوا کہ مبتدہ معلوم اور متعین ہوتا ہے معرفہ اور خبر اور خبر کی نسبت یعنی اس کی عینیت معلوم مبتدہ مجھول ہوتی ہے قائم ان کا معنی تو آپ کو پتہ ہے لیکن یہ قائم ان زید قائم ہے کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں زید کی تو یہ جو خبر آپ کی عینیت کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں خبر کو مبتدہ کے ساتھ اس کا آپ کو پتہ نہیں تھا تو اس لئے اصل یہ کہ وہ نکرہ ہو تو یہاں لوگوں کو کس کا پتہ ہے زکاة الام کا پتہ ہے یا زکاة الجنین کا پتہ ہے کس کو سب نے دیکھا ہے کس معرفت ہے ان کو زکاة الام ماں کو ابھی زبا کیا سب نے دیکھا ہے بھئی تو ماں کا زبا تو معلوم اور مشاہد ہے اس کا زکاة الام زکاة الجنین ماں کا زبا کرنا ہی کس کا زبا ہے جنین کا زبا ہے یعنی ماں کو زبا کر دیا تو جنین کو زبا کر دیا تو عبارت یوں ہونی چاہیئے تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اگر آپ اس کو عینیت پر محمول کرتے ہیں کہ ماں زبا بعینی جنین کی زبا ہی ہے تو اس صورت میں الفاظ برعکس ہونے چاہیئے تھے لیکن حدیث میں تو کیا آیا زکاة الجنین وہ پہلے آیا اور زکاة الام کیا آیا بعد میں آیا یہاں عینیت مراد نہیں ہے یہاں تشبیح مراد ہے کیا مراد ہے تشبیح مراد ہے تشبیح مراد ہے دیکھو زکاة پھر دیکھو حدیث حدیث میں کیا آیا پہلے زکاة الجنین اور بعد میں کیا آیا زکاة امی ہی کہلو یا زکاة الام بعد میں آیا تو معلوم کیا ہے ان نونوں میں سے پہلے کون آیا زکاة الجنین وہ معلوم ہے یا اس میں ابحام ہے اور زکاة الام جو بعد میں آیا بھی مثلا زید ہے اب آپ پتہ نہیں کہ زید بہادر ہے یا بہادر نہیں ہے اب میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تو شیر جیسا بہادر ہے تو میں کہوں گا زید کل اسد زید کس کی طرح ہے شیر جیسا ہے اور پھر درمیان سے کبھی کاف کو بھی اڑھا دیں اس کو کہتے ہیں مشبہ اور جس سے تشبید دیں اس کو کہتے ہیں مشبہ بھی تو کس کو تشبید دی زید کو تو یہ ہوا مشبہ اور کس سے تشبید اسد سے یعنی شیر کے ساتھ تو وہ مشبہ بھی ہی یاد رکھو مشبہ اور مشبہ بھی کے اندر مشبہ کے اندر ابحام ہوتا ہے اور مشبہ بھی معلوم ہوتا ہے من وجہ بازت بارات سے زید تو ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں اس کو آپ کا ساتھی ہے لیکن وہ بہادر ہے یا نہیں اس میں ابحام تھا اس میں کیا تھا اور شیر کے بہادر ہونے میں کوئی ابحام ہے نہیں تو اس لئے یہاں پر زید پہلے آیا اور شیر بعد میں آیا زید اسد کس کی بہادری میں ابحام زید کی اور کس کی بہادری معروف اور معلوم اسد کی تو جب جس میں ابحام ہے اس کو پہلے ذکر کیا جائے اور جس چیز میں ابحام نہیں اس کو بعد میں ذکر کیا جائے وہاں دراصل تشبیح ہوتی ہے تو یہاں پر بھی کیا زکاة الجنین زکاة العم زکاة الجنین کیا ہے اس میں ابحام کہ کیسے زبا کرنا پتہ ہی نہیں تو حدیث میں آگیا زکاة الجنین کہ بچے کی زبا کیا ہے زکاة العم کس کی طرح ہے ماں کی طرح ہے جیسے ماں کو زبا کیا تھا بیائی نہیں اس کو بھی کیا کر دو زبا کر دو تقریر سمجھ میں آئی بھئی جی احناف کے دلائل بھئی عجیب دلائل اور یہ تقریر علماء نے بھی ذکر کی لیکن اتنے واضح الفاظ میں والی صاحب رحم اللہ کی جو تقریر ترمیزی میں تھے وہاں مجھے ملی وہ میں نے ذکر کر دی کچھ الفاظ ان کے کچھ میں نے زندہ ہے اس کو تو زبا کریں گے میں نے بتایا زندہ بچہ نکل آیا تو اس کو شافر رحم اللہ کے نزدیک ازا تم مخلق جب اس کی تخلیق پوری ہو گئی ہو ازا تم مخلق جب اس کی تخلیق پوری ہو گئی ہو اس کو کھایا جائے گا اور ماں کی زبا وہ زکا تن لہ وہ اس کی بھی زبا ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا امام شافر رحم آئے ہو پورا بن گیا ہو تو پھر اس کا کھانا حلال ہے تو حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ جو حدیث جنین کے بارے میں کہ صاحبین اور امام شافر رحم اللہ یہ اس کو عینیت پر محمول کرتے ہیں تو یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ جنین کی زکا اس کا یعنی زبا کرنا زکا تو ام زبا کرنا ہے یعنی ماں کو زبا کر دیا تو یوں سمجھو جنین کو بھی زبا کر دیا اب اگرچہ مردہ نکلا ہے لیکن ماں کو تو زبا کیا ہے اور ماں کی زبا ہی کیا ہے جنین کی بھی زبا ہے لہذا یہ حلال ہے تو گویا وہ اس کو عینیت پر محمول کرتے ہیں کہ ماں زبا جنین کا زبا ہے جبکہ ہم اس کو تشبیح پر محمول کرتے ہیں تشبیح پر محمول کرتے ہیں کہ زکاة الجنین زکاة امی ای مثل زکاة امی کہ زکاة الجنین جو جنین کے زبا کرنا ہے مثل زکاة امی وہ کس کی طرح ہے ماں زبا کی طرح ہے اس جیسا ہے یعنی جیسے ماں کو زبا کیا تھا اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا اور یہ تو مردہ نکلا ہے اس کو تو زبا نہیں کیا لہذا یہ حرام ہے بات سمجھ میں آگئے تو وہ اس حدیث کو عینیت پر محمول کرتے ہیں اور ہم اس کو کس پر محمول اور یوں ہونا چاہیے تھا زکاة الامی زکاة الجنین یعنی ماں کا زبا بعینی یہ جنین کا زبا ہے ماں کو زبا کر دیا تو جنین بھی زبا ہی ہے تو عینیت اگر مقصود ہوتی تو پھر عبارت برعکس ہوتی جو خبر ہے وہ مبتدہ ہوتی اور جو مبتدہ خبر ہوتا اور کلامی ہوتا زکاة الامی زکاة الجنین ماں کا زبا بعینی جنین کا زبا ہے ماں کو زبا کر دیا تو جنین کو بھی زبا ہی سمجھو اور حالانکہ عبارت تو برعکس ہے اور ہم اس کو محمول کرتے ہیں تشبیح پر یہاں تشبیح بیان کی جاری ہے کہ زکاة الجنین زکاة امی اے مثل زکاة امی کہ جنین کی زبا بھی کس کی طرح ہے ماں کے زبا کی طرح ہے یعنی جیسے ماں کو زبا کیا تھا جنین کو بھی اسی طرح زبا کرنا پڑے گا اور یہ تو مردہ پیدا ہوا ہے مردہ نکلا ہے ماں کے پیٹ سے اور اس میں تو زبا کیا نہیں ماں کی طرح تو یہ کیا ہوگا ہمارے نزدیک حرام ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بے اللہ عالم بحقیقت القلام